ان کو کہہ دوں تو کہنے لگا صبح کہاں سے لائیں گے سمن بولا کہ تم پتہ پوتر رات کو چوری کر لاؤ اور چوری کر کے آٹا لیاؤ صبح کھانا کھلا دیں گے بھگوان بھو کھنا جاؤں گے اب وہ تیرہ سال کا لڑکا بارہ تیرہ ورس کی آئیو کا بچہ پرتی دل ست سنگھ سنتا تھا کہ چوری تھگی بکواد کرنا کسی کا مال ہڑپنا یہ گھور پاپ ہوتا ہے تو سیو نے کہا ماں سے ماتا ہم ہم بھگت ہیں چوری کریں گے پر ماتما کہتے ہیں ان کا وناث ہوتا ہے بھگتی نہ سو جاتی تو چوری کرتے ہیں پھر ماں نے کہا بیٹا سیو سے نیکی کہہ سن سیو سرگیان اور اس میں اکاج ہوئے نہیں اور چوری کر دے دان اب سیو کہتا ماتا جب چوری کریں گے تو ہرہ پھر ہی بھی کرنی پڑے گی دبک دبک کہ جاویں گے تو چوری تو چوری ہی ہے منمہ دوست تو آئے گا ہی آئے گا اب نیکی نے کہا بیٹا تو سن لے میری بات ایک نگر تھا اس کے لوگ بہت مایہ والے تھے اب ایمانی ہو گئے تھے ایک گروہ سیس وہاں آکر رک گئے تھے سیس بالک تھا پندرہ سوڑہ سترہ سال کی آئیو کا اور وہ سنت اچھا تھا پچاس پچ پنساٹھ ورس کی آئیو کا اب نگری کے باہر رک گئے تھے نگر کے باہر جہاں کچھ بھکسیا مانگ لیا اور وہ اتنے مایہ دھاری بس کرے تھے کسی نے بھی ڈھنگ سے بات نہیں کی ڈھنگ سے جواب نہیں دیا اور کسی نے بھی آٹا نہیں ڈالا جب وہ لڑکا واپس آیا ایک کمہاری تھی کمہاری ودوہ تھی اس کے دو تین سنتان تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ معاتمہ ابالک تھا چھوٹا سالہ سترہ سال کی عمر کا اور عورت کو بہت پیار ہوتا ہے بچوں میں وہ انہوں سوچے تھی دے چھوٹا سا بالک اس کے ماں باپ بھی کوئی نہیں اور یہ نگری والے آٹا ڈالنے کوئی نہیں یہ تو گھڑے نکمے ہیں پیسہ گناہیں دو رہے ہیں یہ تو آوہ میں اڑ رہے ہیں اور یہ بالک بھکھا رہے گا اور یہ دی میں کہوں گی کہ بوزن لے جاؤ منو معنی ان کے گرو جی سراپ دے دیں اگر تو چھوٹی جاتی والے کا آہر لے آیا اب وہ دو دن ہوگے لڑکا آوے گرو جی بولا بیٹا پھیر جا پھیر گیا پھیر کھا لیا گیا ایک بار پھیر کھا تو ایک بار پھیر جا وہ پھیر گیا تیسری بار جب ہو گیا اس کماری پر ڈٹیا نہیں گا کہ مہارات جی میں دو دن ہوگی دیکھتے ہیں دو ٹائم تیرے کو اور آپ کو بکسہ نہیں ملی اکر نام آئی بکسہ نہیں ملی کہ میں کمار جاتی سے ہوں اور لے یہ آٹا لے جا اور آپ کے گرو جی کو پہلے بتا دے نا کہیں بعد میں وہ نراض ہو جاویں تو اس نے ایسا ہی کیا وہ گرو جو تھا صد پرست تھا صدی یک تھا تو سس نے جا کر کہا ایسے ساری کانی بتا دی جی نگری نے تو آٹا دیا نہیں ایک باہر کی طرف لاسٹ میں ایک کمار ہے کماری ہے اس کی ودوہ ہے دو تین سنتان اس نے ساری کتھا بتا دی کہ مجھے بہت ترس آیا تیرے پہ کہ آپ بھی بکھر ماتمہ بھی بکھا بیٹھا ہے اور میں کمار جاتی سے ہوں انہوں نے یہ آٹا ڈالے اور اس لڑکی اس مائی نے کہا کہ گرو جی سے پوچھ لینا کہ نراض نہ ہو جاں ہم چھوٹے جو نہ اسے جاتی والوں کے ان سے تو اس سے دپروس کا بڑا گصہ اٹھا کہ نراض بیٹھا کھالے تم ساتے نے بنا لے روٹی اور میں تو نہیں کھاؤں گا پر تم کھالے بیٹھا بھوکھلا گئی کوئی بات نہیں اور اس مائی نے نراض کہ دے جا کر جس نے اتنی امدردی ہمارے پرتی ہے یہ بھی اس کے جو ہنا سنسکار اچھے ہو گئے اس کو کہہ دے کہ آج اس نگری نے تیاغ دے تم شام بھراب جی سے پہلے پہلے اور نہیں تو سارا ناس ہوگا اس کا اب وہ واپس گیا جا کر اس مائی کو سارا بتا جی کہ تو اس گھر نے آج اپنا سارا سمان لے کر نکل جا اور شام کا سمیں ہو گیا تھا دو بارہ ایک بجے ایک بات سے کہ اس نے لے جا اور جہاں تو رک جاگی نا شام ہو جا وہیں رک جیے تو وہیں بس جاگی اس سے میں پتا تھا کہ سمت یہ اولٹ پولٹ کر دیتے تھے اس نے تو ترنت اپنا سارا بوریا بسترہ بن جا گدھاں پر رکھا بالک بٹھائیر چل پڑی اور جا کے وہاں سے آٹھ دس کلومیٹر رک گی رات ہو گی رک گی تو ادھر سے کیا ہوا کہ وہ رات کے سمیں کر دیا سارے اتھل پتھل وہ جتنے بھی نکمی آتمہ تھی وہ اس شد نے اس پورے نگر کے نگر کو ڈبو دیا وہ مر گئے ختم ہو گی سارے رات کے سمیں کیوں سب اندر آ جاتے ہیں کال جب کام کریا کر رہے ہیں اب آگے نہ بڑاکس کا تھا کو ہم اپنے پرسنگ پر آتے ہیں پرسنگ پر تب نکی نے کہا بیٹا آمنے اس نگر میں کمائی کری ہے بیٹا روزگار چلائیے ہمارے یہ زمان ہے جزمان ہے ہمارے اور آج یہ تھی اس نگری سے سنت بکھے چلے گئے پرماتمہ بکھے چلے گئے کیوں کال اس نگری میں آگ لاجے گا بیٹا ہے سارے مریں گے اور ان کے جیون کی رکشہ کرنا ہمارا کرتے ہیں بھائی یہ بالک ہیں ہمیں گیان ہو گیا اس لیے بیٹا تم چوری کر لے ان کی جیون رکشہ کرنے کے لئے اور چوری ہم نہیں رکھیں گے ہم نہیں کھائیں گے ہم تو بھوکے رہیں گے تین اوپرانی کیوں دونوں تیتھی بچے اور پرماتمہ کو کیوں بھوگ لگوانا ہے اور تین سیر سے زیادہ مطلعانا تب سیو بھی سمجھ گیا کہاں بات بگڑے گیا تو رات کے سمیں پتا پتر چوری کرنے کو گئی تو سیو کہتا اپنے پتا سے پتا جی میں تھوٹا با لکھوں اور یہ ایک بنیے لالا جی سراغ کر لیا سیند لگا لی اندر پرویز کرنے پاڑ لا لیا اب وہاں سیو کہتا میں جاؤں گا سممن کہتا کہ نہیں بیٹا تو اکلوتا پتر تجھے پکڑ دیاری نے فاسی دلا دی رہزہ تک اس کی پہنچ سیٹ کی تو بیٹا ہم کیسے چیئیں گے نہیں میں جاؤں گا اور تو باہر رہنا میں آٹھا پھینکتا ہوں گا تو دے کر بھاگ جانا سیو کہنے نہیں پتا جی میں بالک ہو مجھے اکسمہ ہو جاؤں گا میں تو باہر کھڑے رہو ایسے کہتے کہتے سیو پر بیز کر گیا اب تین سیر آٹھا انداز جاسا اپنے پٹے پھٹے پرانے کپڑے میں باہر دیکھے چدر میں اور چلن کی تیاری کری تو تراج جو پہ پہر ٹک گیا پر ایسے رکھے تھے اوپر نیچے وہ کھڑو کجھے ایسی آواز ہوئی لالا جی وہیں سویا تھا دکان میں کھڑیا ہو گیا اٹھ گیا جاگ گیا اور سیو نکلن کی چیشٹہ کر رہا تھا سراغ سے باہر اور اس کے پیر پکڑ لیا چور 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 اب سیو کہنے لگا پتا جی میں پکڑ لیا لالا جی نے میرے پیر پکڑ لیا چھوڑا کونیا اور یہ آٹھا لے جاو آپ اوچھ لیا گیا اوٹھا لے گا باگ گیا اور سیو وہ پکڑ پس کھینچ لیا چیشٹہ نر بان دیا کھمبے گئے پیلر تھا وہ مکان کے بیچ میں لگا ہوا ہوتا ہے گیا تھام بسا لکڑ کے ہوتے تھے بان دیا رسے تھے اور پھر دیکھ کرنے بلے اچھا تم بھگتے آج کیا پتی آگی بھگتا پہ اگر جی اچھا ساری کانی بتائی اچھا وہ چوری کاران ہے تم نے چوری کاران ہے وہ تھری آجینٹ ہے دیکھئے تڑکے کیا ہوگا تھری سنگ میں راجہ کو بتاؤں گا چند پانچایت کروں گا چورو تم بات کرو بھگتاں کی اب سیو نسوچی آگگ گرو جی کی بیجتی ہوگی ہم دوستوں کی کارنے اور یہ تن نو پکڑیں گے اور کالا مو کریں گے نگر میں گماؤں گے اور سا جا جواں گے اب سیو نسوچی میرا پتا جی آور میری گردن کٹ لی جا اور لالا جی پھر ڈرتا کس سے نہیں بتاؤ گا میرے سریر نے کی دو بار پھیککا ہو گا جکر بھی نہیں کرے گا ادھر سے جب سمن لے کر گیا آٹا نیکی نے پوچھا پوتر کہاں ہیں اس نے بتا کہ لالا جی نے پکڑ دیا سیٹھ نے اس کو پکڑ دیا اب وہی بات نیکی کے منوائی اس نے سوچا کہ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کے گروہ جی آتے ہیں یہ چوری کرواتے ہیں اور یہ بات جا گی ادھکاریوں تک پنچاک ہوئے گی اور وہ پہچان لیں گے بچے کو تو پتا بھی لگے گا تو گروہ جی کی بیجتی ہوئے گی اکلوتے پوتر کے بھی سے میں کہنے لگے اپنے پتی سے کہ یہ تلوار لے جا کرد لے جا اور لڑکے کی گردن کٹ لیا گردن کٹ لیا ہوگا تو دھڑ کو لالا جی نہیں رکھے گا اس ڈر کے مارے کے تیروں پر تین سو دو کا مقدمانہ ہو جائے وہ کہیں ڈالکا ہوگا اب سمن اسی سے میں کرد لے کے واپس ہو گیا اور باہر جا کے یوچنا بنائی کہ لڑکے کو یہ کہوں گا بیٹا ایک کانمہ بات بتانی ہے تیرے تو ایک بات سن لے میری ایسا ہی بولا تو سیو نے کہا لالا جی باہر میرا پتا کھڑا ہے مجھے بات کر لیں دے انہوں نے کہا لہا تو بھاگ جائے گا سکی میں تمہاری اب نہ چھوڑوں اب سیو نے کہا لالا جی میرے پیر بند دے رکھ تھوڑا سا رسہ ڈیلا کر دے میں تھوڑا سا سر نکال کے اپنے پتا سے دو بات بتلا لوں لالا جی نے سوچا رہا ہے کہ ایک تین سے اٹھائے تا لے گئے ہیں کہ بھاگ جائے گا رسہ ڈیلا کر دیا تھوڑا سا سیو نے سر نکال لیا باہر اتنا اس سراغ سے گلی میں اور کہا پتا جی میری بات سنیں میری گردن کاٹ لیا پٹا پٹا اب پتا تھا ہاتھ پیچھے کر لیا نہیں آگے کو آیا اکلو تے پوتر پر کرد چلی نہیں ہچک گیا اکیو کر مارو تب سیو نے کہا پتا جی اگر تو میرا باپ ہے میری گردن کاٹ لینی تو تو میرا باپ نہیں ہے میں کسی اور کی سنتان ہوں اور جلدی لے جا مبانی نے پکڑ دیا اور یوں ایسی ایسی بات کہہ رہا ہے گروہ جی کی بیجتی ہو جائے اتنی بات سنتے ہی اتنا تیز ہاتھ چلی ہا سمن کا اور لڑکے کی گردن کاٹ کے چوٹی پکڑ کے گھر لیا اور تاکھ میں علماری کے ایک پارٹ میں رکھ دیا حصے میں اور بند کر دیا اب نکی بولی واپس جا وہ سیٹ اس دھڑ کو اٹھا کے کہ تا دور گیر کا ہوگا اور تو وہاں سے اٹھا لیا اس لڑکے کوئی پتا چالا کوئی مر گیا انکواری ہویا کریں تو سمن جب گیا آدھ گھنٹے کے بعد لالا جندہ ترند کاروائی کر دی پکڑ کے اس کو لڑکے کا ہاتھ اور گشیٹ کا لے گیا اور پٹے کا پجاوہ تھا ایک پجاوہ ہوتا تھا پہلے میدانی کلن ہوتے تھے کمار لوگ بنا کرتے تھے اینٹ پکانے کے لیے کھند رسے ہو جاتے تھے توڑا پٹکیا جا کے اور آ کے اپنی اینٹ آنٹ ٹھیک لگا کے اور لیپ لیاپ کے اور کتی ریت ریات مار دیا بار کے کسی پچھاندنا ہو کڑ پاڑ بھی لگیا تھا سراخ بھی بنایا تھا اب اس نسانوں کے ساتھ ساتھ بچے کی جو چن جارے تھے گشیٹ جاری تھی لائن سمن ہوا پہنچا وہاں لڑکے کا دھڑ پا گیا اس نے بٹھا جا اور جا کے کوٹھے میں گیر دیا پچھلے میں اور یہ سوچی گروہ جی جب کھانا کھونا کھا کے جا لیں گے وہ جن پرسند پا کے پھر اس کو یہیں گھر میں دبا جائیں گے بچے کو کسی کو پتا نہ لگے گا اب بیٹا مریا پڑیا ارماروٹی پو ہے آنکھیں ماں سونی اور نو بتلاویں آنکھیں ماں سونی آنے چی یہ کہ گروہ جی کو بوجن نہ پاوئی ہے اب بوجن تیار کر دیا بخت سے اور کہا گروہ جی نے بلالہ یہ کھا کے چلے جاؤں گے کہیں پتا نہ لاک جہ جنتا کو سمن پراتھنا کی بگون بوجن تیار ہے تو انہوں نے تین پاتروں میں ڈال دیا تین پاتروں میں اور بٹھا دیئے لائن میں پرماتمہ کو آسن دیا جیسا تھا بگت بھی نیچے الگ سے بٹھا دیئے کٹے بوری ڈال دیا اور تین پاتروں میں بوجن ڈال دیا پرماتمہ نے کہا اس کو چھ پاتروں میں کر دو بیٹا نیکی اور سمن کہنے کے بھگون آپ بوجن پالو ہم تو بعد میں کھا لیں گے اگر نہیں آتے ہی کٹھے ویٹھ کے کھاوائیں گے اب وہ نہ سوچی بات بکڑے گی اب یہ پوچھیں گے سیو کہاں ہے اب پانچ پاتروں میں ڈال دیا نہ چھ میں کرو پھر وہ چھ میں کر دیا انہوں نے سوچی پوچھیں گے دیکھو کچھ ماراں کے سٹے وہ تانتریامی تھے انہوں نے پوچھن کی کی ضرورت تھی کیا بوجنا تھا ان سے جب چھے جگہ ڈال دیا وہ بھی بٹھا لیے سات میں اور چھٹا کھالی رکھا پاتر ہے تب پرماتمہ نے کہا تھا آؤ سیو جی ملو یہ پرشاد پریم اور سرک ٹیک نے چوراں کے سادہ کو نت اکسیم کہتے ہیں سیو دھڑ پر سیست ڈا اور بیٹھا پنگت ماں نہیں نسانہ گردن کا یوں او سیو اکنا بولو ست گردے اب اس لڑکے کے نسان بھی نہیں تھا کہ وہ سیست کا ٹیا تھا اور مات پتہ اس کا کڑتہ کھول کے نگلے سے بٹن کھول کے دیکھ رہے ہیں ان کو وشواس نہیں ہو رہا اندر جا کے دیکھ کر آئی جہاں وہ ڈال رکھا تھا لڑکے کا دھڑ پڑا تھا تاک میں سیست رکھا تھا وہاں رکھ پڑا تھا لیکن دھڑ اور سیست وہاں نہیں تھے وہ تو سامنے بیٹا بیٹھا تھا سمرت کا سرناگ ہو رنگ ہوری ہو کدے نہ ہو اے کاج رام رنگ ہوری ہو بولو ست گردے